موسیقی خدا باپ بیٹے اور القدس کے نام سے آمین موسیقی کے زندہ عظیم بابرکت پرفضل بزرگ محیب فتمن اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو خدا اندہ آپ سب کو بڑی برکتیں اور آج میں خدا ان کا انتہائی شکر گزار ہوں اس موقع کے لیے ان سارے لمحات کے لیے اور خاص طور پر میں شکر گزار ہوں نیشنل نیوز کا اس کی ساری ٹیم کا اور اس کابش کا جو کہ انہوں نے ایک پروگرام اورگنائز کیا ہے جس کا نام ہے خدا کی آواز اور اس خدا کی آواز کو دور دور تک پہنچانے کے لیے جو انہوں نے سسٹم بنایا ہے اس چینل کے ذریعہ سے خدا ان کو اور زیادہ بلیس کریں اور میں اس چینل کی برکت کے لیے خدا سے دماؤں مانگتا ہوں اور اس کے بعد آج جس طرح کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کرسمس سیزن چل رہا ہے اور کرسمس سیزن کے پیچھے جو اصل اس کی ریزن ہے آج ہم اس پر غور و خوص کریں گے تو لفظ ہے کرسمس جو لفظ کرسمس ہے یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے کرائسٹ اور ماس اور لفظ جو کرائسٹ ہے اس کا مطلب ہے جیزس کرائسٹ یسو ناصری خدا کا بیٹا اور ماس جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے اجتماع اکٹ تو یہ ماس جو لفظ ہے یہ زیادہ طور پر عبادات کے لیے استعمال ہوتا ہے اس لیے کرسمس یعنی کہ یسو کے نام پر ہونے والا اکٹ یسو کے نام پر ہونے والا اجتماع تو میرے عزیزو اگر ہم کرسمس کو اس لفظ کی مناسبت سے دیکھیں تو ہر روز کرسمس ہے کیونکہ مسیح خدا نے کہا کہ جہاں دو یا تین میرے نام سے جمع ہو وہاں پر میں موجود ہوں جہاں پر بھی یسو کے نام سے اکٹ ہوتا ہے وہاں پر کرسمس ہوتا ہے جس طرح کہ آج ہم سب خدا کی آواز کو سن رہے ہیں تو یہ بھی کرسمس منا رہے ہیں تو میرے عزیزو سب سے پہلے ایک بات کروں گا کہ یسو المسیح ناصری کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا اور سب سے پہلے جس ٹاپک پر آج ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ مسیح خداون نے اس روے زمین پر انسانیت کا جامع کیوں پہنا تو اس کا ایک مقصد تھا اور دوسرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے آج جو ہمارا دوسرا کویسٹن ہے جس پر ہم بات کریں گے کہ مسیح خداون استبل میں ہی کیوں پیدا ہوئے کسی اور جگہ پر بھی وہ جنم لے سکتے تھے لیکن اسی جگہ کو چوز کیوں کیا کیوں اس کا تعین کیا سب سے پہلے استبل میں پیدا ہونے کی جو سب سے بڑی رزن تھی کیونکہ استبل کے اندر وہ جانور ہوتے ہیں موجود جن کی قربانی ہوتی ہے کیونکہ مسیح خداون جو خدا کا برہ ہے اس نے زبا ہونا تھا اس لیے استبل میں اس کا پیدا ہونا ضرور تھا اور یوہنہ کی انجیل اس کا پہلا باپ اور اس کی انتیسوی آیت مبارکہ سے میں خداون کے کلام کی تلاوت کی سعادت حاصل کروں گا دوسرے دن اس نے یسو کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے جی یوہنہ جس کو سب سے بڑا نبی بھی قرار دے دیا مسیح خداون نے سب نبیوں سے اس کو افضل قرار دیا وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے اور بائبل مقدس کے اندر ہم جب پرانے آہدنامہ کو دیکھتے ہیں اور نئے آہدنامہ کو دیکھتے ہیں جب ہم مکاشوہ کو پڑھتے ہیں تو میرے عزیزوں مسیح یسو کو بے تہاشا مرتبہ برہ کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے یہ مسیح یسو کا ٹائٹل ہے یہ مسیح یسو کا نام ہے اور دوسری جو بات کہ مسیح یسو کے آنے کا مقصد کیا تھا آنے کا مقصد تھا دنیا کو اس گناہوں سے نجات دینا رہائی مخلصی اور چھٹکارہ عطا کرنا تھا کیونکہ یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے جب گناہوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے تو دوسروں کو کیا ملتی ہے نجات مل جاتی ہے مسیح یسو ہمارا شخصی نجات دہندہ ہے آئیں اس کرسماس کے موقع پر کرسماس یعنی کہ ابھی جو پچیس دسمبر کو ہم کرسماس منا رہے ہیں در حقیقت یہ کرسماس جو ہے یہ یسو کے آنے کا دن نہیں ہے کہ اس دن یسو نے آنا ہے آئے دلوں کی چرنی کو تیار کریں آئے فلان چیز تیار کریں بھئی یسو ایسے نہیں آ رہا یسو نے اب بچہ بن کے جنم نہیں لینا وہ دو ہزار سال پہلے آ چکے ہیں اب تو آمد سانی کی تیاری ہے یہ جو ہم دن مناتے ہیں یہ در حقیقت یسو مسیح کی برثڈے کو مناتے ہیں برثڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور آپ یہ نہ کہے کہ ہم کون سا دن منا رہے ہیں ہم یسو کی سالگیرہ کا دن منا رہے ہیں تو اس سالگیرہ کے دن کو منانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور میں خداون سے دعا بھی کروں گا آپ سب لوگوں کے لیے کہ خداون آپ کو اچھا روزگاہ روپیہ پیسہ عطا کریں تاکہ جیزس کرائیس کی اس سالگیرہ کے موقع پر آپ اچھے طریقے کے ساتھ اس کو سیلیبریٹ کر سکیں اور کیونکہ سب سے جو اہم اور ضروری بات ہے کہ یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے تو مسیح خداون کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے گناہوں کو اٹھا کر لے جائیں اور ہمیں نجات دلائیں نجات کس چیز سے آدم سے جب غلطی ہو گئی اس نے کیا کیا وہ پھل کھا لیا پھل توڑ لیا تو اس کے عوض ہم سزا یافتہ ہو گئے اور یسو مسیح اگر اس روح زمین پر انسانیت کا جامعہ نہ پہنتے ہمارے گناہوں کو نہ اٹھا کر لے کر جاتے کیونکہ پرانے آدنامہ میں بڑے واضح طور پر میں ضبور بھی یہاں پر تھوڑا سا گنگناہ دیتا ہوں کہتے تھے اوہ دھن جس نے بکشے گئے سب گناہ تھے ڈکے گئے سارے اوہ گنصدا پہلے جو گناہ تھے وہ ڈھاپ دیے جاتے تھے لیکن جب مسیح یسو آتا ہے تو وہ ڈھاپتا نہیں ہے کیونکہ جو ڈھکے ہوئے ہیں جو بند کیا گیا اس کو کھولا جا سکتا ہے اس کو اوپن کیا جا سکتا ہے تو مسیح خدامت جب آتے ہیں تو وہ جو ڈھکے ہوئے گناہ ہے ان کو ڈھکتے نہیں بلکہ اوپن کر کے اس کو اپنے خون کے ساتھ دو ڈالتے ہیں کیونکہ جب یہ دول جاتے ہیں تو دوبارہ رونما نہیں ہو سکتے دوبارہ نظر نہیں آ سکتے تو یسو لہو لہو یسو کا لہو گناہوں سے ہم کو دوتا ہے تو مسیح یسو نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہمیں دو ڈالا اس کے خون کے وسیلہ سے ہمیں نجات ملی ہے تو آئیں اس نجات کو اس کرسمس کے موقع پر اس سیزن کے پیچھے جو ریزن ہے یعنی کہ ہماری نجات تو ہم اس نجات کو اپنی زندگیوں کے اندر یقینی بنائیں آئیں ہم آج سے اس بات کا تہیہ کریں کہ آج کے بعد ہم نجات یافتہ لوگ ہیں اور ہم نے نجات یافتہ بن کر سب کو دکھانا ہے ہم نے فور اگزیمپل بننا ہے ہم کسی بھی معاشرے کے بزنس مین ہیں کوئی بھی کام کرتے ہیں یا کسی بھی فیلڈ میں ہم جاتے ہیں تو ہم نے اپنی باتوں سے کاموں سے چال چلن سے مسیح سکھ جلال کو ظاہر کرنا ہے ہم نے یہ بتانا ہے کہ جس کے ہم تیروکار ہیں جس نے ہمیں نجات بکشی ہے وہ کیسا ہے اور لوگ ہمارے رویہ سے ہماری بول چال سے ہماری حرکات سے ہماری ایکٹیوٹی سے ہمیں پہچانیں گے تو آئیں اب ہم اس جنم دن پر جو کہ خدا کے بیٹے کا جنم دن ہے اپنی زندگیوں کو تبدیل کر دیں آج سے اپنے آپ کو محسوس کرنا شروع کر دیں کہ ہم خدا کے نجات یافتہ لوگ ہیں ہم عام انسان نہیں ہیں عام انسان سے باہر نکلیں اور آپ اپنے آپ کو جان لیں کہ آپ یسو کے خون کے خریدے ہوئے ہیں آپ عام نہیں ہیں اور اس دنیا کو اب آپ نے یہ ثابت کر کے دکھانا ہے کہ میں جیزس فالور ہوں میں جیزس کو ماننے والا ہوں میں جیزس کے پیچھے چلنے والا ہوں تو اپنے حرکات سے اپنی ایکٹیوٹی سے اپنے کاموں سے اپنے چال چلنج سے مسیح یسو کا جلال ظاہر کرتے رہے تو خدا مداج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو اور مجھے بڑی برکت دے گاڈ بلیس آل آف یو گاڈ بلیس پاکستان اور اب ہم دعا کریں گے نیشنل نیوز کے لیے اس کے ساری ٹیم کے لیے اور جتنے بھی ویورز اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں خداعظیم خداعظیم گبرتر ہر ایک چیز پر قادر خدا مند میں دعا کرتا ہوں نیشنل نیوز کے لیے کہ اس کے سارے عملے کو حکمت اور دانائی سے معمور کرنا اور جس طرح کہ یہ آپ کی خدمت کے کام کو سر انجام دے رہے ہیں آپ کے کلام کو جگہ بجگہ پہنچا رہے ہیں ان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی اطا فرمائی جائے اور اس چینل کے لیے ان کو اچھے وسائل اطا کیے جائے اپنے الہی خزانت سے ان کو پروائیڈ کریں اور جتنے بھی لوگ اس وقت میری آواز کو سن رہے ہیں ان سب کی زندگیاں آپ کے یسو نام سے تبدیل ہو جائیں جو بیمار ہے وہ شفاہ کو حاصل کریں اور جو کمزور ہے وہ قوت کو حاصل کریں اور آزندہ آسمانی بادشاہ جو اس وقت ناکام لوگ ہیں وہ کامیابی کی طرف گامزن ہوں اور جو اس وقت ڈس ہارڈ ہو کر بیٹے ہیں ان کو دلیری اطا کریں اور آزندہ آسمانی بادشاہ جو اس وقت پیسے ہوئے لوگ ہیں بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار اطا کیا جائے روپیہ پیسہ اطا کیا جائے تاکہ آپ کے جنم دن کو اچھے طریقے کے ساتھ سیلیبریٹ کریں اور آپ کی محبت میں بڑھیں اور بڑھیں اور بڑھتے ہی چلے جائیں یہ سلمسی ناصری کے قادر متلک نام سے آمین خدا باپ بیٹے اور حلقنس کے نام سے آمین موسیقی